دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے تارٹا کیمیکلز کے لیے لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کریں گے تاکہ آپ کو دوستو کوئی بھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مس نہ ہو اور دوسری ریکویسٹ کے اگر آپ دیمیٹ یا ٹرڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کو دیا گیا ہے تارٹا کیمیکلز کا شور پرائز دوستو دیکھیں تو لاسٹ ریڈنگ سیشن میں 940.15 پہ اوپن ہوا 935.80 کا 962.30 پہ اوپن ہوا تھا 935.80 کا لو اور 972 کا ہائی 972.65 کا ہائی اور 940.15 کو بربند ہوا مارکٹ کیپ دوتوں اس کمپنی کے 23,950 کرو روپے ہے سیدھے بات کریں گے خبر کی خبر یہ ہے دوستو کہ ڈاٹا کیمیکلز کے کوارٹر فور کے نتیجے آ چکے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تین طریقے سے ہم اسے دیکھیں گے پہلا کوارٹر آن کوارٹر بیسیس پہ کوارٹر آن کوارٹر یعنی کیو او کیو بیسیس پہ دوسرا طریقہ ایر آن ایر بیسیس پہ تیسرا طریقہ کیا ہے تیسرا طریقہ ہے دوستو تو پورے فنانشل ڈیئر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو ہم چک کریں گے فنانشل ڈیئر ٹوینٹی ٹوینٹی ون سے میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ تین طریقے سے ہم اس کے کوارٹر فور کے نتیجوں کو دیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلا طریقہ کوارٹر آن کوارٹر بیسیس پہ اس کو اس ٹیبل کے مادہم سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو میک شور کریے گا کہ دھیان سے اس چیز کو سنیے گا سمجھے گا چلیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹوپ لائن یعنی ٹوٹر انکم تو ٹوٹر انکم کوارٹر فور میں اس بار 3586.91 کرو روپے کے نکل کے آتی ہے جبکہ کوارٹر تھری میں دیکھیں گے تو 3180.66 کرو روپے کے نکل کے آئی تھی کوارٹر آن کوارٹر بیسیس پہ 12.77 پرسن کی گروت اب باٹم لائن کی بات کریں یعنی نیٹ پروفیٹ کی بات کریں تو دوسرے رو میں دیکھ سکتے ہیں 438.17 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ جبکہ آپ کوارٹر تھری میں دیکھیں تو 310.33 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ تھا 41.19 پرسن کا پاوزیٹیو چینج یعنی گروت اگر ہم ای پی ایس کی بات کریں ارننگ پر شیئر کی بات کریں تو اس بار کوارٹر فور میں 17.20 کروڑ کا 17.20 روپیز کا یہاں پہ ای پی ایس نکل کے آیا جبکہ ایک بار کوارٹر تھری میں آپ دیکھیں تو 12.19 روپے کا نکل گیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کوارٹر فور کے نتیجے کو ہم کمپیک کرنے جا رہے ہیں year on year basis پہ یعنی ہم مارچ 2021 کے کوارٹر کو کمپیک کریں گے مارچ 2021 سے اس کے لیے دوسری ٹیبل آپ کے سامنے پیش ہے دوستو اگر ہم نے اس بار total income جیسے کی میں نے آپ کو ابھی بتایا 3586.91 کروڑ کے نکل کے آئے تھی جبکہ ایک سال پہلے سیم کوارٹر میں دیکھیں تو 2772 کروڑ کے نکل گیا آئے تھی 32.81 پرسن کی گروت نت پروفیٹ یعنی bottom line کی بات کریں 438.17 کروڑ جو کی ایک سال پہلے دیکھیں تو ان کو ہوا تھا 11.77 کروڑ کا پروفیٹ ماتر اور جس کو اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں گے 3622.77 پرسن کی گروت باپ رے باپ نت پروفیٹ میں پھر سے سنیے آنکھیں باہر کر دینے والا آنکڑا ہے نت پروفیٹ bottom line کے اندر اس بار quarter 4 میں 438.17 کروڑ کا نت پروفیٹ جس کو ہم compare کریں گے 1 year back same quarter سے یعنی March 2021 کے quarter سے 11.77 کروڑ کا پروفیٹ تھا جس کو ہم compare کریں گے تو پرسنٹیج وائز ہمیں پتا چلے گا 3622.77 کروڑ کا 77 پرسنٹ کی گروت ای پی ایس کی بات کریں اس میں بھی ایسی دھماکے دار گروت ای پی ایس اگر آپ دیکھیں تو ایک سال پہلے 0.46 0.46 روپے کے ان کے لگایا تھا جبکہ اس بار 17.20 compare کریں گے 3639.13 پرسنٹ کی گروت ہوئی ہے ای پی ایس میں یعنی earning per share میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوستو financial year 2022 پورے financial year 2022 چاروں quarter سے ہم گمبر کریں گے تو آپ دیکھئے total income top line چاروں quarter ملا گے اس بار اس financial year 2022 میں 12,878 کروڑ کے ایس پرس کا پروفیٹ پورا exact فگر دیکھیں تو 12,878.10 کروڑ کا net total income دیکھنے کو ملے جبکہ ایک سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو 10,434.22 کروڑ کی total income آئی تھی percentage دیکھیں گے اس بار تو 23.42 percent کی growth اب bottom line کی بات کریں تو اس بار total چاروں quarter میں ملا گر کے company کو 1257.62 کروڑ کا net profit ہوا جبکہ ایک سال پہلے 256.37 کروڑ کی net profit ہوئی تھی چاروں quarter میں FY 2021 کے پرسنٹیج دیکھیں 390.55 percent کی growth EPS 49.37 روپیز کا نکل گیا تا ہے چاروں quarters کا ملا گر کے جبکہ financially ایٹرونی 21 کے چاروں quarters کا EPS ملا گر 10.06 روپے کا نکل گیا تھا 390.76 پرسن کی یہاں پہ بھی growth ہوئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں TADA Chemicals Chemicals Sector Mishra موسیقی موسیقی